موسیقی الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کی قومی اسمبلی میں خالی 35 نشستوں پر زمنی انتخابات کا فیصلہ کیا ہے ذرائع کے مطابق انتخابی شرڈول کی تیاری پر مشاورت جاری ہے زمنی انتخابات قانون کے مطابق کرائے جائیں گے جبکہ شرڈول آئندہ ہفتے جاری ہونے کا امکان ہے سابق وزیر غزانہ شوکترین نے ایک بار پھر معاشی حالات پر تشویش کا اظہار کر دیا پی ٹی ای رہنما کی مشترکہ پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ مہنگائی کے شرعہ بلند ترین ہے ملک میں پیسے آنے ہی رہے جا رہی ہیں کاروبار بند ہو چکے پانچ ارب ڈالر کی ایل سیز رکی ہوئی ہے شوکترین نے کہا کہ دوست ممالک بھی اب شرعہ کے بغیر نہ دینے کا کہہ رہے ہیں سعودی عرب نے بھی کرز دینے کے لیے شرائط رکھتی ہیں سابق وزیر غزانہ نے کہا کہ افرات زر 27 فیصد ہو چکا ڈیونیو کم ہونے کی وجہ سے آئی ایم ایپ سے معایدہ نہیں ہو رہا موجودہ حکمران اگلے چند ہفتوں میں بھاگ جائیں گے مگر عوام ان کو نہیں چھوڑے گی وفاقی وزیر غزانہ احساب دار نے یو اے ای کی جانب سے پاکستان کے لیے دو ارب ڈالر ڈیپوزٹس رول آور کرنے کی پزدی کر دی ٹویٹر پر جاری بیان میں وزیر غزانہ احساب دار نے کہا یہ وزیر اعظم شہباز شریف نے گزشتہ ہفتے متحدہ ارب امارات کے سرکاری دورے کے دوران صدر یو اے ای سے دو ارب ڈالر رول آور کرنے پر بات چیت کی تھی وزیر غزانہ نے اپنے ٹویٹ میں پاکستان متحدہ ارب امارات دوستی زندہ بات دی لکھا مسلم نیزنون کی سینئر نائب صدر مریم نواز 29 جنوری کو وطن واپس پہنچیں گی مریم نواز کے شوہر کیپٹن صدر نے بتایا کہ مریم نواز 29 جنوری لندن سے لاہور پہنچیں گی مسلم لیگ نون کی چیف اورگنائزر مریم نواز نے تبدیل ہو تیس سیاسی حالات میں فوری وطن واپسانی کا فیصلہ کیا ہے واضح رہی کہ وزیر داخلہ رانس ناؤلاوی گزشتہ روز نیٹی پرواز کے ذریعے اسلام آباد انٹرنیشنل ائرپورٹ سے لندن روانہ ہوئے تھے درجمان امریکی میٹ میں خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان کی معاشی چیلنجز سے واقف ہیں امریکہ پاکستان کو بہتر معاشی پوزیشن پر دیکھنا چاہتا ہے درجمان امریکی میٹ میں خارجہ نیٹ پرائیس نے واشنگٹن میں پریس بریفنگ میں کہا کہ جانتے ہیں پاکستان عالمی اقتصادی اداروں کے ساتھ رابطے میں ہے جہاں ممکن ہوا آپ پاکستان کی مدد کریں گے دو طرف رابطوں میں ان موضوعات پر بات چیت ہوتی ہے درجمان امریکی میٹ میں خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان کے ساتھ تقریقی نقاط پر بات چیت ہوتی ہے